نمسکار دوستوں آج کا بیڈیو آپ کے لیے بہت ہی اپیوگی ہونے بالا ہے اگر آپ اجین جانے کا بیچار کر رہے ہیں تو یہ بیڈیو آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے اس بیڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دینے والے ہیں اجین کی دس سب سے اچھی اور سستی دھرم سالاؤں کے بارے میں اور یہ ساری جانکاری آپ کے بہت کام آنے بالی ہے اس بیڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور بیڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اے دس دھرم سالاؤں کسی بھی بڑے ہوتل کی تلنا میں سکھ سبداوں میں کم نہیں ہیں دھرم سالاؤں کا پتہ فون نمبر اور کمرے کا چارج بیڈیو میں دیا گیا ہے اس لیے بیڈیو کو دھیان سے دیکھئے بلکل بھی اسکپ نہیں کریے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہاکالیشور پرابندھن رشت دوارہ سنچالت مہاکالیشور بھکت نباس دھرم سالا کی اگر اجین کی سب سے آرام دائیک اور سانت باتاورن کی دھرم سالا کی بات کی جائے تو یہ ہے مہاکال دھرم سالا سب سے اچھ کوٹی کا اسطحان رکھتی ہے اس دھرم سالا کی سب سے خاص بات یہ ہے تو یہ ہے مہاکال مندر کے بلکل پاس میں استطح ہے دوسرا یہاں آنے والے ہر یاتری کی ہر سبدا کا پورا دھیان رکھا جاتا ہے دھرم سالا میں آپ کو بڑے آرام سے ایسی اور نون ایسی کمرے مل جاتے ہیں جن کی بوکنگ آپ اپنی یاترہ کے ایک مہینے پہلے سے آن لائن کر سکتے ہیں اگر پریبار میں ادھک صدست ہیں تو آپ بڑے ہال بھی بک کر سکتے ہیں سبھی کمروں میں اٹیچ باتھروم کی سبدا بھی رہتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے بھوجن آہر چائے ناستہ کی بیوستہ بھی یہاں پاس میں بنے کئی بھوجنا لیوں میں ہو جاتی ہے مہاکال مندر کے بلکل پاس ہے نیا نیا بنا ہوا مہاکال لوگ کوریڈور بھی اس کے بلکل سامنے ہیں آس پاس کے مندر جیسے ہرشدی مندر بڑا گڑیس مندر رام گھاٹ آدھی بھی آپ یہاں سے پیدل جا سکتے ہیں ریلوے اسٹیشن کی دوری ماتر دو کلو میتر ہے روم چھہ سو روپے سے آٹھ سو روپے کے بیچ میں مل جاتے ہیں دھرم سالہ کا پتہ اور انجانکاری بیڈیو سے لے سکتے ہیں جانے سے پہلے آپ کی سبدا کے لیے پہلے فون اوش کر لیجئے گا اب دوسری سب سے اچھی دھرم سالہ ہے ماتر چار سو روپے میں آپ کو سانتھ سندر اور آرام دائک باتاورن میں کمرہ مل جاتا ہے پریبار کے ساتھ رکنے کی بہت ہی ساندار جگہ اٹیچ لیٹوات کی سبدا کے ساتھ اے سی اور نون اے سی کمرے اپلپد رہتے ہیں ساتھ ہی آپ کے بھوجن کے لیے آپ کو نسلک کوپن ملتے ہیں جن کا اوپیوک کر آپ مہاکالیوشن ان چھیتر میں سنچالت نسلک بھوجنالے میں بھوجن کر سکتے ہیں تو آپ کے بھوجن، ٹھہرنے اور رکنے کی پوری سبدا یہاں آپ کو ملتی ہے ہر سدھی ماتا مندر کے بلکل بائن طرف یہ دھرم سالہ بنی ہوئی ہے ریلوے سٹیشن سے دو کلومیٹر دوری پر یہ استیت ہے آپ آسانی سے یہاں پہنچ سکتے ہیں کوئی سمیسیاں نہیں ہے آپ مہاکال مندر کے پریویس دوار تک پیدل جا سکتے ہیں اور بھی مندر آس پاس ہی استیت ہے جنہیں آپ آسانی سے گھوم سکتے ہیں نون اے سی کمرہ چار سو روپے میں اور اے سی روم آپ کو آٹھ سو روپے میں مل جاتا ہے پتہ ہر سدھی مندر کے بلکل بائن طرف اس کے علاوہ پتہ اور فون نمبر ویڈیو میں دیئے گئے ہیں دھرم سالہ کی بکنگ آپ کو آن سپورٹ پہنچ کر ہی کرنی ہوگی یعنی آپ وہاں جا کر ہی دھرم سالہ کو بک کر سکتے ہیں آن لائن بکنگ کی سبدا اپلبد نہیں ہے جانے سے پہلے ایک بار فون نمبر پر سمپر کر لیں اس کے بعد تیسری دھرم سالہ ہے سیٹھ مرلی دھر مانسینگ کا یاتری نواز یہ ہے مہاکال مندر کے بلکل پاس بائن اور کافی بڑی دھرم سالہ ہے کئی یاتری یہاں رکھتے ہیں اس میں بہت ہی سندر سوکچ سانت بات آبن میں آپ کو اے سی کمرے اور نون اے سی کمرے مل جاتے ہیں یہاں آپ صبح سام آسانی سے مہاکال مندر اور آس پاس کے مندروں کا درشن برمن کر سکتے ہیں بھوجن بیوستہ کے لئے آپ کو پاس میں ہی کئی بھوجنالیں اور ہوتل مل جائیں گے جو ماتر آپ کو اپر چار پر ہے اجین کی بہت ہی لوکپری دھرم سالہ اگربال دھرم سالہ یا اگربال بھون اجین کے سب سے سانت اور منورم بات آبن میں بنی یہاں دھرم سالہ ہمیشہ سے ہی یاتریوں کی پہلی پسند رہی ہے آن لائن اور آف لائن آپ یہاں کمرے بک کر سکتے ہیں فون پر بھی آپ کمرے بک کر سکتے ہیں آپ کی ہر سبدا کا دھیان یہاں رکھا جاتا ہے سادھرن کمرے سے لے کر اے سی اور نون اے سی روم یہاں اپلپ دیں جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے مہاکالیشر مندر ماتر چھہ سو پچاس میٹر کی دوری پر استحت ہے مکھ باجار پاس میں ہی استحت ہے کئی بھوجنالیں یہاں پر استحت ہیں جہاں آپ بھرپیٹ بھوجن کر سکتے ہیں نون اے سی روم چھہ سو روپے اور اے سی روم آٹھ سو روپے میں آپ کو مل جاتا ہے ریلوے اسٹیشن سے ماتر ایک سے دیڑ کلومیٹر کی دوری پر یہ ہے پتہ ہے موڈی کی گلی پٹنی باجار اجین فون نمبر اور انجانکاری بیوڈیو میں اپلپ دیں جانے سے پہلے فون اوشی کر لیں پانچوے نمبر پر آتی ہے رامگھاٹ مارگ پر استحت دھرمسالہ ہٹکیشوار دھام دھرمسالہ یہ بہتی پرسدھ اور پراشین دھرمسالہ ہے اور کافی اچھی بھی ہے رامگھاٹ اور مہاکالیشر مندر کی دوری ماتر پانسو میٹر ہے باتاورن بہت ہی اچھا ہے پاریوارک ماہول ہے نون اے سی کمرہ چھہ سو روپے سے شروع ہوتا ہے اے سی روم کا ریٹ آٹھ سو روپے کے آس پاس ہے پتہ ہے رامگھاٹ مارگ بوکنگ فون سے کر سکتے ہیں ریلوے اسٹیشن سے ماتر دو کلومیٹر کی دوری پر یہ دھرمسالہ استحت ہے اب بات کرتے ہیں چاردھا مندر دھرمسالہ کی جو کی چاردھا مندر پریسر میں ہی سنچالے تھے چاردھا مندر اجین کے پرسد مندروں میں سے ایک ہے پرتیرین سیکڑو یاتری درشن کرنے ہی یہاں آتے ہیں سانت باتاورن اور دھارمک باتاورن میں جب آپ رکھتے ہیں تو یاترہ کا آنند کئی گناہ بڑھ جاتا ہے دھرمسالہ بہت ہی ساپ ستری ہے یاتریوں کی سبداؤں کا پورا دھیان رکھا جاتا ہے مندر پریسر میں کئی سارے مندر اور بھی ہیں جن کے آپ درشن کر سکتے ہیں پر یہاں آپ کو بھارت کے پرسد چار دھاموں کے ایک ہی ستان پر درشن ہو جاتے ہیں آپ اپنے بجٹ کے انوصار یہاں رکھ سکتے ہیں ریلوے سٹیشن سے دوری ماتر دو کلومیٹر ہے پتہ ہے چار دھام مندر پریسر جیسنگ پورا اجین روم کا کراہ چار سو پان سو روپے سے شروع ہو جاتا ہے اور سب سے اچھی بات اگر آپ کو اجین درشن کے لیے کسی سادھن کی ضرورت ہے تو یہی پاس سے آپ کو بس جو کی آپ کو اجین درشن کراتی ہے مل جائے گی جو آپ کو سمپور اجین کا بھرون سارے مندر اور درشن اسطلوں کو گھما دیتی ہے جس کا کراہ ماتر سو روپے پرتی سواری رہتا ہے اس کے علاوہ مندر کا پتہ سمپرک نمبر اور انجانکاری ہم نے بیڈیو میں دی ہے جاننے سے پہلے سمپرک جرور کریے ساتھوے اسطحان پر ہے اسکون مندر اجین کے پریسر میں سنچارل اسکون گیسٹ ہاؤس یہ ہے دھرم سالہ سرب سبدا یکت ہے یادتیوں کی سبھی آوشکتاؤں کو یہاں پورا دھیان رکھا جاتا ہے سبھی کمرے بڑے بڑے ہوادار اور سانت باتابرن میں ہیں جس سے ایک الگ ہی ارجہ انہوبوتی اور آنند پرابت ہوتا ہے بھوجن ویوستہ کے لئے آپ کو ماتر 130 روپے میں یہاں ساتھوک اور سوادشت بھرپیٹ بھوجن پرابت ہو جاتا ہے یہاں پریسر میں کئی ان مندر بھی آپ آسانی سے ٹیکسی اور اوٹو سے وہاں جا سکتے ہیں اور درشن کر سکتے ہیں ریلوے سٹیشن سے دوری 3 کلومیٹر پتہ ہے ایڈمیسٹریشن جون بھارتپوری اجین جانے سے پہلے سمپرک نمبر پر فون لگا کر اوشش جائیں اب بات کرتے ہیں آٹھوی دھرم سالہ کی اجین کی بات ہو اور یاد اب دھرم سالہ کی بات نہ ہو تو اجین کی دھرم سالہوں کی سوچی ادھوری رہے گی یہ دھرم سالہ بہت ہی پرسد ہے اور پراشین ہے پر سبداؤں میں بلکل آدھونک ہے صاف سوکچ باتاورن میں آپ کو ایسی اور نون ایسی کمرے ڈور میٹری بڑے بڑے ہال جیسا آپ کا بجٹ ہے بیسا آپ اپنے بجٹ کے انصار یہاں اسٹے کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں مہاکال مندر کی پارکنگ کے پاس ہی ہے دھرم سالہ استطیق ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے آپ آسانی سے یہاں پہنچ جائیں گے اور کمرے بھی آپ کو بڑی آسانی سے یہاں مل جاتے ہیں آپ فون پر بات کر کے کمرے بک کر سکتے ہیں یا وہاں پہنچ کر بھی آپ کمرے لے سکتے ہیں پتہ اور فون نمبر آپ بیڈیو میں سے لے سکتے ہیں نووی دھرم سالہ جس کا نام ہے سری رام مندر لودھا سماج دھرم سالہ اجین میں ٹھینڈنے کی بہت ہی اتم بیوستہ یہاں ہر برگ کے یاتری کے بجٹ کے انصار کم خرچے میں یہاں آپ کو رکنے کی بیوستہ ہو جاتی ہے پتہ ہے چوبیس خمہ ہر سدھی مارک اجین فون نمبر اور انجانکاری بیڈیو میں دی گئی ہے جانے سے پہلے سمپرک اوشش کریں دسوے نمبر پر بات کرتے ہیں ایک ایسی جگہ کی جہاں آپ کو رکنے کی بیوستہ بہت ہی کم روپیوں میں یا یہ کہیں کہ نا کے برابر خرچے میں ہو جاتی ہے اس دھرم سالہ کا نام ہے سری گرو سینگ سبا گرو دوارہ آپ کو یہاں سوکچ سندر سانت باتاورن میں رکنے کی بیوستہ ہو جاتی ہے چوبیس گھنٹے بھوزن بیوستہ لنگر چلتا رہتا ہے صبح چائے ناستہ کا پربند بھی رہتا ہے ریلوے اسٹیشن کے باہر نکل کر ایک دم سامنے کی گلی میں یہ گرو دارہ استحت ہے مہاکال مندر اور اجین درسن آپ پوٹو ٹیکسی لے کر کر سکتے ہیں آپ یہاں جتنے دن چاہے اتنے دن رکھ سکتے ہیں اور اپنی سردہ نوشار دان بھی دے سکتے ہیں پتا ہے ریلوے اسٹیشن کے سامنے دودھ تلائی مالی پورا اجین اجین کی دھرم سالاؤں سے جڑا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں اوش بتائیں اپنے مطروں پریوار اور استعداروں کے ساتھ یہ بیڈیو اوش شیئر کریں تو دوستوں یہ بیڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں جرور بتائیے اگر آپ اس طرح کے اور بیڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کومنٹ کر کے بتا دی دیئے اگلے بیڈیو میں ہم اسی طرح کی جانکاری کے ساتھ آپ کے سامنے اپسٹت ہو جائیں گے اگلے بیڈیو میں ہم بہی جانکاری آپ کو دینے کی کوسس کریں گے بیڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج لائک کریے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں اور پریبار بالوں کے ساتھ اس بیڈیو کو شیئر کریے سائد آپ کے لیے یہ بیڈیو جتنا جروری ہے اتنا ہی آپ کے ملنے والوں کے لیے بھی یہ بیڈیو کافی مددگار ہوگا کیونکہ اس طرح کی جانکاری کئی لوگوں کی یاترہ کو سرل اور سگم بنا دیتی ہے آپ کا سیوگ ہمارے لیے بہت آوشک ہے اوم نمش شیوائے آپ کی یاترہ صبح ہو یاترہ مطر چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب جرور کریے